گمراہ اپیسوڈ 183 وہ اسی دروازے کی پیچھے بنتے اور قانون کی گرفت نے انہیں بیبس کر رکھا تھا ان کی بیبسی تو دیدنی تھی ہی میں بھی کچھ کم بیبس نہیں تھا پتہ نہیں کیا ہوا میں کافی دیر تک وہاں کھڑا سوچتا رہا پھر میں نے جیل کے سپریٹینڈنٹ کی کوٹھی کا رکھ کیا وہ ان دنوں اس عقوبت خانے کے بائیں ہاتھ جنڈا چیچی کی طرف جانے والی سڑک پر رہا کرتا تھا اس کے ٹھکانے کا مجھے علم تھا مگر یہ نہیں معلوم تھا کہ اب وہاں کون آدمی رہتا ہے کئی لوگ تبدیل ہو گئے تھے اس وقت رات کے گیارہ بچ رہے تھے سوپریٹینڈنٹ کی کوٹھی کے سامنے پہنچ کر میں نے کار سڑک پر کھڑی کر کے مقفل کر دی وہ اس کی سلکاری رہائشگاہ تھی باہر گیٹ پر اکبر علی قریشی کے نام کا بورڈ آویزہ تھا سامنے ایک وسیلون تھا برطانوی دور کی بنی ہوئی وہ کوٹھی اگرچہ پرانی طرح سے تعمیر کی نمائندگی کرتی تھی پھر بھی اس کا اپنا ایک حسن تھا وہ ابھی تک جاک رہے تھے کوٹھی کے سامنے دو کمروں میں بتیاں جل رہی تھیں گیٹ کچھ اس طرح کا تھا کہ باہر سے ہارڈ ڈال کر کھولا جا سکتا تھا اس پر کوئی گھنٹی نہیں لگی تھی کچھ ہی دور بیرک کے دوسرے کنارے پر جیل کے قریب پولیس کا بڑا دفتر تھا اور میں اسے پیچھے چھوڑا آئے تھا وہاں ہر وقت سپاہی موجود رہتے تھے پتہ نہیں وہ کس چیز کا پہرہ دیتے تھے کوئی شہاں انہوں نے وہاں سمحال رکھی تھی کوٹھی کا گیٹ کھول کر میں اندر جا گھوسا میرا خیال تھا کہ کوئی پہردار بھی وہاں موجود ہوگا مگر کسی نے میرا راستہ نہیں روکا بریف کیس میرے ہاتھ میں تھا اور پسٹول رہ رہ کر مجھے اپنی موجودگی کا احساس دلاتا تھا میں سیدھا برامدے تک جا پہنچا وہاں مجھے گھنٹی نظر آئی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ فریادی پہلے برامدے تک بلا روک ٹوک پہنچ جاتے اور پھر زنجیرے عدل ہیلاتے سامنے کے کمرے میں بتی زیادہ روشن تھی میں نے چند سیکنڈ وہاں رک کر گھنٹی بجا دی اس کی آواز زیادہ دور تک نہیں سنی گئی سامنے کے کمرے میں ہی محدود ہو کر رہ گئی تھی چند ناموں بعد دروازہ کسی نے کھول دیا اب میرے سامنے ایک ادھیوڑ عمر کا لمبا تھوڑنگا آدمی کھاڑا تھا جس نے بڑے شہانا قسم کا گاؤن پہن رکھا تھا اس کے ایک ہاتھ میں کتاب تھی اور دوسرے میں اس نے صگار تھام رکھا تھا ایک مخصوص قسم کی رہونت اس کے چہرے سے ٹپکتی تھی اس نے باہر نکلتے ہی برامدے کی بتی جلا دی جناب میں قریشی صاحب سے ملنا چاہتا ہوں قریشی تو میرے ہی نام ہے کیا کہاں میں آپ کو مجھ سے اگر آپ کہیں بیٹھ کر میری بات سن لے تو یہ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی نام کیا ہے آپ کا سردار قریب نواز آئیے یہ کہہ کر اس نے میرے لی دروازہ کھول دیا کمرے میں بڑے سلیقے سے چاروں طرف سوفے لکے تھے درمیان میں اقالین تھا جس پر چاندنی بچھی تھی گاؤ تکیے بڑی بہار دکھا رہے تھے قریشی صاحب شاید وہیں تکیے کا سہارہ لے کر بیٹھے تھے تکیے کے قریب ہی کئی کتابیں اور رسالے رکھے تھے راک دان خاصا نمائے نظر آ رہا تھا بیٹھے میں بس ایسے ہی جاگ رہا تھا ایک فون کا انتظار ہے مجھے ورنہ تو بہت دیر ہو چکی ہے اس نے گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہاں اس وقت سوہ گیارہ ہو چکے تھے قریشی کی آنکھیں پترے کھولنے والی آنکھیں تھی لگتا تھا کوئی راز اس کے سامنے راز نہیں رہ سکتا کچھ آکے ایسی ہی ہوتی ہیں کہ ان کو بس دیکھتے رہیے اور بچتے رہیے وقت واقعی بہت ہو چکا جناب اور میں اس کے لئے معذرت خواہوں بات ہی دور اصل کچھ ایسی ہے کہ میں حاضر ہوئے بغیر رہنا سکا کسی قیدی کا معاملہ ہے جی ہاں آج دوپیر کو جیل میں کچھ قیدیاں ہیں ان میں میری ہمشیرہ بھی شامل ہے میری سکی ہمشیرہ کیا نام ہے اس کا آسیا اس کے ساتھ میرے ایک بھائی ہے حسن علی گردیزی میں آپ سے ان کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا جی فرمائیے میں سن رہا ہوں میں سا آفسر اٹھ کر قالین پر ان کے قریب جا بیٹھا مگر میری یہ بات انہیں پسند نہیں آئی پھر بھی انہوں نے اعتراض نہیں کیا بات یہ قریشی صاحب یہ بتائیں ایک آدمی یعنی آپ جیسے ایک افسر ساری زندگی میں کتنے پیسے کمالیتا ہے کیا دو ہزار روپے ہوگی آپ کہنا کیا چاہتے ہیں اس نے وجہ و سگار پھر سے سلگا لیا وہ میری باتوں میں دلچسپی لے رہا تھا مگر بہت محتاط انداز میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ زیادہ سے زیادہ سالانہ چوبیس ہزار کمال لیتے ہوں گے کوٹی کا کرایا پندرہ سال لگا لیں سم مل ملا کر بھی بیالیس ہزار روپے ہوگا چلیں پچاس لگا لیں وہ بڑے عجیب انداز میں مسکرہ دیا آپ میری تنخواہ کا حساب کرنے آئے ہیں جی نہیں میں دراصل یہ کہہ رہا تھا کہ اس طرح آپ تیس سال میں زیادہ سے زیادہ پندرہ لاکھ روپے کمالیں گے ہے نا یہی بات کوئی بہت ہی چلتا پرزہ آدمی ہوگا تو بیس لاکھ کمالے گا حد سے حد پچیس کیا خیال ہے میں بھی تک سمجھ نہیں سکا آپ تو کسی قیدی کی بات کر رہے تھے جی میں ادھار ہی آ رہا ہوں میں نے جیب سے پانچ سو پچپن کا پیکٹ نکال کر کھولا اور سگرٹس الگا کر گہرے گہرے کش لینے لگا دراصل وہ بات کرتے ہوئے میرا دم پھولنے لگا تھا وہ کوئی پالکی نشن قسم کا آدمی تھا جھٹکے برداشت نہیں کر سکتا تھا لوگ اس سے جب بھی بات کرتے ہوں گے تو اس کو سر جی حضور اور جناب کہہ کر مخاطب کرتے ہوں گے میں یہ کہہ رہا تھا قریشی صاحب کہ کوئی ایسی تدبیر کریں کہ ان قیدیوں کو چھوڑ دیں اور مجھ سے آپ پچاس لاکھ روپیہ لے لیں نوکری سے استیفہ دے کر آرام کریں کیا رکھے اس ملازمت میں یہ میری آفر ہے کیا بات ہے آپ کی یعنی آپ نے میری قیمت بھی لگا دی اور وہ بھی رات کے ساڑھے گیارہ بجے جب کوئی جانور بھی اپنے اڈے سے اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی یہ بات نہیں ہے قریشی صاحب میرا مقصد خدا نہ خواستہ آپ کی تذہیق نہیں ہے ان کو رہا کر دینا آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا جبکہ عمر بھر ہم آپ کو دعائیں بھی دیتے رہیں گے یہ نہیں ہو سکتا نام ممکن نام کیا بتایا آپ نے اپنا سردار کریم نواز آپ واقعی سردار معلوم ہوتے ہیں آپ کے ضرور بارہ بج گہیں یا بجنے کو ہیں میں جیل کا سپریٹینٹنٹ ہوں اس شہر کا محافظ سارے شہر کا گندہ مال اور کچھرہ میرے پاس جمع ہوتا ہے تاکہ شہر کے لوگ اس سے محفوظ رہ سکیں کیونکہ وہ کچھرہ سارے معاشرے کو خراب کر دیتا ہے میں یہ کام اپنا فرض سمجھ کر کرتا ہوں صرف تنخواہ ہی تو کوئی چیز نہیں ہے میں ایسے اپنا فرض منصبی سمجھ کر عدا کرتا ہوں جس کی کوئی قیمت نہیں ہے آپ برائے کرم مجھے تنہ چھوڑ دیں ایسا نہ ہو کہ مجھے آپ کے خلاف کوئی کاروائی کرنا پڑے آپ ایک جن کے مرتقب ہو رہے ہیں یہ کہہ کر وہ بڑے غزب ناگندہ سے اپنی جگہ سے اٹھ گیا اسے تیش کچھ زیادہ ہی آ گیا تھا اس نے بھشتاوہ سگھار راکدار میں ڈالا اور میس پر سے سگریٹ اٹھا کر سلگانے لگا وہ اس وقت ٹیلی فون کے قریب جا پہنچا تھا میں ڈرہا کہ کہیں وہ پولیس کو اطلاع نہ دے دے صرف چند نمبر گھومانے کے ضرورت تھی اور پولیس اس کی کوٹی سے زیادہ دور نہیں تھی آپ یہاں سے فوراں چلے جائیں جناب یہی بہتر ہے مگر میں وہاں سے ناکام لوٹنے کے لیے تو نہیں گیا تھا میں اٹھ کر اس کے قریب جا ٹھہرا وہ دراز کے سامنے کھڑا تھا این ممکن اس میں ہاتھ ڈال کر وہ کوئی ہتھیار باہر نکال لیتا میرا اندازہ یہی تھا کہ اس کے گھر والے سوچکے ہیں ذرا سے کھٹکا انہیں نین سے چونکا سکتا تھا مگر اپنا ہتھیار نکالنے سے پہلے میں اتمام حجت کر لینا چاہتا تھا نہیں قریشی صاحب ایسا نہ کہیں آپ کو میری بات پر غور کرنا ہوگا مجھے یہ کام ہر حال میں کرنا ہے یہ نہیں ہو سکتا بڑے بھائی تم سخت خلط فہمی میں مبتلا ہو اگر میرے جیسے لوگ مجرموں کو رہا کرنے لگے تو پھر ضرورت کیا ان کچاریوں کی ان عدالتوں کی اس قانون کی تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ تم کہہ کیا رہ ہو بہتر ہے کہ تم فوراں یہاں سے نکل جاؤں ورنہ میں پولیس کو بلوالوں گا یہ بات میرے لئے ناقابل برداشت ہو گئی ہے اس کا لحجب خاصے درشت ہو گیا تھا اور میرے پاس اسے رام کرنے کی کوئی تطبیر نہیں تھی یہ دیکھے قریشی صاحب میں رقم ساتھ لائیا ہوں با خدا میں سنجید کی سے بات کر رہا ہوں میں نے اس کی ہر حرکت پر نگاہ رکھتے ہوئے بریفیس اس کے سامنے کھول کر میز پرک دیا میرا دائیں ہاتھ پسٹول کے بہت قریب ہو گیا تھا ایسی حالت اس کی بھی تھی اس کا دائیں ہاتھ اس دراز پڑھتا جس میں اس نے شاید کوئی آدشی اسلحہ چھپا رکھا تھا مگر ابھی تک وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے آیا پولیس کو بلانا بہتر ہوگا کہ اسے خود اس بات کا فیصلہ کر لینا چاہیے دونوں بات اس کے ذہن میں اولٹ پلٹ ہو رہی تھی اس نے ایک نظر نوٹوں پر ڈالی کتنے روپے ہیں یہ پچھتر لاکھے قریشی صاحب بولی بڑھائی بھی جا سکتی ہے میں یہ ساری رقم آپ کو دے سکتا ہوں ایک لمحے کے لیے وہ سن ہو کر رہ گیا چل لمحوں تک وہ رقم کو تکتا رہا پھر پہلی بار اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی اور بڑے ہی غزبناک انداز میں بولا یو بلڈی فول تم یہاں سے جاتے ہو کے نہیں تم میری دنیا بھی خراب کرنا چاہتے ہو راقبت بھی وہ سترہ سو روپے میرے لیے زیادہ قیمتی ہیں جو مجھے مل رہے ہیں یہ بریف کیس اٹھاؤ اور دفع ہو جاؤ یہاں سے نکلو ادھر سے اصل بات کا صرح میرے ہاتھ سے نکلتا جا رہا تھا میرا خیال ہے اس کی آواز اندر تک پہنچ رہی تھی کسی بھی وقت وہاں کوئی ہنگامہ ہو سکتا تھا کوئی بھی شخص اندر آ کر اچانک ہی مجھے بے بس کر سکتا تھا اور کچھ نہ ہوتا تو اس کے بیوی بچے ہی میرے لیے مصیبت بن سکتے تھے اس بحث مباعثے کا نتیجہ اچھا نہ ہوتا میں نے بریف کیس بند کر دیا اچانک میرے ذہن میں جھماکہ سا ہوا اگر میں اس آدمی کو اخوا کرنوں تو کیسا رہے گا حالات کچھ ایسے ہی تھے کہ میں اس پر بڑی آسانی سے ہاتھ ڈال سکتا تھا مجھے افسوس ہے جناب کہ آپ ناراض ہو گئے مجھے تراصل بات ہی کرنی نہیں آئی لیکن سوادہ بلکل سیدھا تھا آپ کی مرضی مجھے اجازت نہیں میں نے مصافے کے لیے ہاتھ اس کی طرف بڑھایا اور مسکراتے ہوئے میں جانبوش کر اس کے قریب ہو گیا وہ سمجھا کہ اس کی دھمکی اثر کر گئی بڑے گریزہ انداز میں اس نے ہاتھ آگے بڑھایا آپ پریشان نہ ہو قریشی صاحب بات سمجھے دھری ختم ہو گئی مجھے اپنی ہماقت کا پورا پورا احساس ہے یہ کہہ کر میں نے بایا ہاتھ اس کے گندے پر رکھ دیا جیسے میں اس کو دلاسہ دے رہا تھا اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ سکتا میرا بایا ہاتھ اس کی گردن تک جا پہنچا اور جیسے اس کی رکے احساس دبی وہ تڑپ کر پیچھے اٹھنے لگا مگر میری انگلیاں اس وقت تک اپنا کام دکھا چکی تھیں وہ میس کے قریبی کرسی پر ڈھیر ہو گیا یوں جیسے وہ بہت تھکیا ہو انداز اس کا ایسا ہی تھا مگر این اسی وقت کسی نے اگدم مجھے چونکا دیا وہ کوئی زنانہ آواز تھی میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو پہلو کے کمرے کے دروازے سے قدیر عمر کی عورت مجھے اندر آتی دکھائی دی آپ کس سے بات کر رہے ہیں قریشی صاحب وہ ابھی تک یہ نہیں سمجھ سکے تھی کہ قریشی صاحب کی بتی گل ہو چکی ہے اپنے شاہر کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر وہ متحرسی ہو کر مجھے دیکھنے لگی انہیں صرف دیکھے بھابی یہ باتیں کر رہے تھے کہ اگدم جپ ہو گئے اس عورت نے وہ چار قدم جس قیامت خیز اجلت میں تیہ کیے وہ میں شاید کبھی نہیں بھول سکوں گا وہ قریشی تک یوں پہنچی جیسے اس بلہ کو اپنی گردن میں ڈال لے کی جو اس کے شہر کو ہتم کر رہی تھی مگر قریشی کے کھلی آنکھیں اور کھلے موں کو دیکھ کر وہ بلکنے لگی ان کی نبزتوں بھی چل رہی تھی وہاں سے پلٹ کر وہ تیزی سے دروازے کے قریب دیوار میں لگی گھنٹی کی طرف پلٹی یہ تو بہوش ہو گئے ہیں میں ڈرائیور کو جگاتی ہوں وہ سرونٹ کارٹر میں سویا وہ ہے جیسی وہ آگے بڑھی میں نے بڑی خاموشی سے اس کے پاس پہنچ کر اس کی گردن پر ہاتھ رکھ دیا وہ بیدھک کر یوں پلٹی جیسے مجھے کھا ہی لے کی شاید وہ سمجھ چکی تھی کہ قریشی کی مسئیبت کی اصل وجہ میں ہوں مگر پیشتر اس کے کہ وہ کچھ کہہ سکتی میں نے اس کی رکھ دبا دی وہ دیوار کے ساتھ ڈہیسی گئی وہ بہوش ہوئی تو میں نے کمرے کی بتی بجھا دی اس کا فائدہ یہ ہوا کہ چاروں طرف سنناٹا چھا گیا میں نے برامدے میں نکل کر باہر کی بتیاں بھی بجھا دی اب ساری کوٹی اندھیرے میں ڈوب گئی تھی اور یہ اچھی بات تھی مجھے افسوس ہوا کہ میں اپنی گار بہا سڑک پر چھوڑا آئے تھا مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا پھر بھی میں مایوس نہ ہوا قراشی کو میں نے کندے پر ڈالا تو مجھے لگا کہ وہ زیادہ وزدی نہیں ہے یہی کوئی منڈ ڈیڑ منڈ بوش تھا اس کا جسے میں آسانی سے کندے پر اٹھا کر بھاگ سکتا تھا بائے ہاتھ میں بریف کیس لے کر میں برامدے میں نکلا اور بے تہاشا گیٹ کی طرف بھاگا سہن میں گھو پندیرہ تھا گیٹ سے نکلتی میں نے دائیں بائیں نظر دوڑائی سڑک بھی تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی رات کے پونے بارہ بچ رہے تھے اکبر قراشی کو کار کی پچھلی سیٹ پر لٹا کر میں نے گردو پیش کا گھری نظر سے جائزہ لیتے ہوئے کار جھڑے چیچی کی طرف موڑ دی میں اسے جیل کے سامنے سے نہیں گزارنا چاہتا تھا کہ راستے میں پولیس ہیٹ کورٹر تھا جہاں سپائی ہر وقت گیٹ پر موجود رہتے تھے پتہ نہیں میرا وہ اقدام صحیح بھی تھا کہ نہیں اور وہ ان اسیروں کی رہی میں میری مدد کر بھی سکتا تھا کہ نہیں پوریشی کو اٹھا لینے کے بعد وہ آگ جو میرے کلیجے میں لگی تھی کسی حد تک سرد ہو گئی تھی میں اب زیادت میں نان سے آگے بڑھ رہا تھا گاڑی نئی تھی اور بے آواز چلتی تھی لئے کے پول کی طرف پڑھنے کے بجائے میں سیدھا نکل گیا سامنے ورکشاپ تھا اس سے آگے گزر کر میں ائرپورٹ کی طرف نکلا اور وہاں سے گھوم کر میں چکلالا روڈ پر جا چڑھا سڑک اس وقت تک بلکل سنسان ہو چکی تھی کوئی پچیس منٹ بعد میں دوبارہ آئین آئین جا پہنچا مجھے آباد شاہ کی مدد کی سخت ضرورت تھی گیٹ پر پہنچ کر میں نے گھنٹی بجا دی پوریشی ابھی تک بے ہوش پڑا تھا اور مجھے یقین تھا کہ وہ صبح سے پہلے ہوش میں نہیں آئے گا دوسری گھنٹی کے ضرورت نہ پڑی فردوسی برامدے میں نکل آیا اس نے میری گاڑی دیکھی تو تیزی سے گیٹ کھول کر میرے سامنے آن ٹھہرا اس کی نظر سیدھی پچھلے حصے پر پڑی یہ کون ہے سردار صاحب قبلہ اندر چلو پھر بتاتا ہوں بہت اہم آدمی ہے یہ یہ کہہ کر میں نے گاڑی گیٹ کے اندر ڈال دی وہ دروازہ بند کر کے میرے پاس آئے تو میں نے کہا پہلے سامنے کی بتی بجھا دو فردوسی بھائی یہ بہت ضروری ہے کیوں ایسی کیا بات ہے یہ کوئی بردہ نشین ہے بس ایسی ہی بات ہے بتی بجھا دو پہلے جیسی اس نے بل بجھایا میں نے قریشی کو کھنچ کر سیٹ سے باہر نکال لیا اسے پکڑو یار تماشا تو نہ دیکھو فردوسی نے میری بات مانتے ہوئے قریشی کو پاؤں سے پکڑا اور ہم اسے ڈنڈا ڈولی کر کے ڈرائنگ روم میں لے گئے اس وقت تک آبادشاہ بھی جاک چکا تھا اور ڈرائنگ روم میں آن بیٹھا تھا قریشی کو دیکھ کر وہ حقہ وقت کا رہ گیا یہ کیا کرتی آپ نے یہ تو جیل کا سورپریٹنڈنٹ اکبر قریشی اسے کیوں لے آیا اور یہ بے ہوش ہے کہ آپ نے اسے مار دیا ہے آئیستہ بولے شاہ جی خدا کے لیے دیکھیں دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں آپ اسے کیسے جانتے ہیں ارے بھائی ہمارے کئی آدمی جیل جا پہنچتے ہیں ان کی ملاقات کے لیے میں جاتا ہوں تو اس سے مل کر کام جلدی ہو جاتا ہے یہ تو بہت ہی اچھا آدمی ہے میری بہت عزت کرتا ہے کبھی کبار میں سے چھوٹی موٹی رشوت بھی دے دیتا ہوں کبھی کوئی ٹی وی کوئی وی سی آر کوئی ریڈیو کوئی گھڑی کبھی کوئی کیمرہ وغیرہ اچھا تو یہ رشوت بھی لیتا ہے ہاں ہاں کیوں نہیں آخر آدمی ہے اور بڑے اختیار والا آدمی ہے شاید آپ کی یہ بات میں تسلیم نہ کروں شاہ جی اس نے مجاج بہت زلیل کیا ہے میں اسے پچھتر لاکھ روپے دے رہا تھا تاکہ یہ ان دو قیدیوں کو رہا کر دیں مگر یہ مانا ہی نہیں تو یہ بات ہے لیکن میں کیسے مانوں سردار صاحب یہ چیزیں تو یہ مجھ سے لیتا رہا ہے ہو سکتا ہے اپنے افسروں کو خوش کرنے کے لیے آپ سے وہ چیزیں لے کر انہیں پہنچا دیتا ہو ادھر دوسرے افسروں کا بھی تو مو پھیلا رہتا ہوگا جو اس کے اوپر ہے پھر دوسی نے کہا ہاں یہ ہو سکتا ہے ویسے آپ اسے کیوں لے آئے ہیں میں اسے ارغمال بنا کر رکھوں گا شاہ جی اور اس کوٹھی میں کئی اور لوگوں کو بھی لا کر باندوں گا جب تک آسیا اور آبی رہا نہیں ہوتے میں ان کو نہیں چھوڑوں گا مگر یہ آپ کی خام خیالی ہے سردار صاحب وہ آپ کی بات کبھی نہیں مانیں گے بلکہ اس طرح آپ ان دونوں کے عذاب میں مزید اضافہ کر دیں گے آپ نے بہت غلط کام کیا ہے جناب پھر دوسی نے پہلی بار صورتحال کا گہری نظر سے جازہ لیتے ہوئے کہا وہ ابھی تک میرے اس اقدام کی اصل اہمیت کو سمجھ ہی نہیں سکا تھا ہاں اب اسے محسوس ہو رہا تھا کہ بات معمولی نہیں ہے قریشی قالین پر پڑھا بظاہر مردہ دکھائی دے رہا تھا اس کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا آبادشاہ کا منشاہ سمجھتے ہوئے فردوسی پھر بولا آپ ہمیں کسی لمبی مسئلت میں بھسا دینا چاہتے ہیں ہمارا کیا تعلق ہے آپ سے ہے کوئی رقم آپ کو واپس مل گئی دس لاکھ اس کو تیر ڈرائور کو بھی آپ نے دلوا دیئے اور اب آپ کیا چاہتے ہیں ہم سے ہمارا ٹھکانہ پیاف ہم سے چھین لینا چاہتے ہیں تو میں وہاں پہنچی گیا تھا اپنے مال غنیمت سمیت میں واپس کیسے جا سکتا تھا میری مدد کریں شاہ جی میں بڑی مشکل میں بھنس گیا ہوں صبح تک تو یہ بات سب جگہ پھیل جائے گی کہ قریشی اخواہ ہو گیا ہے یہ تو ہو گئی میری ایمانے تو اسے یہاں سے کہیں اور لے جائیں ہم بہرال یہ ذمہ داری نہیں لیں گے یہ بات آپ تیہ سمجھیں کیسا نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کوٹی مجھے دے دیں اور خود کہیں اور چلے جائیں جی ہاں کیا بات ہے آپ کی ہر جگہ آپ سعودہ ہی کرتے پھرتے ہیں یہی بات اپنے قریشی سے کہی کہ نوکری چھوڑکا روپیہ لے لو اور قیدیوں کو رہا کر دو پھر دوسی نے تنزیہ کہا اے بیٹھ ہوئے اتنا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے تجھے میں اسے کہیں اور لے جاؤں گا خامخہ ہی چڑھ رہے ہو تم لوگ اسے سمجھائیں شاہ جی کہ یہ میرے ساتھ تمیز سے بات کریں کیا کرنا چاہیے سے آپ کے خیال میں کوئی کمیشنر لگے ہیں آپ یہاں اسے اٹھاؤ اور نکل جاؤ یہاں سے آبادشاہ کا ہاتھ اس کے پہلو کی طرف بڑھ رہا تھا صورتحال بہت ہی ناسک ہو گئی تھی تمہیں معلوم ہے شاید کہ مس آرمینیا اسی جیل میں ہے اور اس کی ہر ضرورت ہمیں بھی پوری کرنی ہے ہم اسے کسی بھی طرح یہاں سے باہر نہیں لے جانے دیں گے اس پر احسان کر کے ہم اپنے اوپر احسان کریں گے تمہیں سے باہر نہیں لے جا سکو گے پھر دوسی نے ایک دم پسٹول مجھ پر تان لیا وہ غضبناک ہو گیا تھا یہی حال آبادشاہ کا تھا وہ دونوں اپنے آپے میں نہیں رہے تھے بہتر ہے کہ تم یہاں سے فوراں نکل جاؤ ہم بس تمہیں اتنی ریعت دے سکتے ہیں کہ تمہیں یہاں سے زندہ جانے دیں میں ان کے درمیان پھنس کر رہ گیا تھا قریشی وہاں سے واپس چلا گیا تو آسیا اور آبی کی جان وہ عذاب میں ڈال دے گا ان کو ایسی عذیت میں مبتلا کر دے گا کہ وہ مر جانا بہتر سمجھیں گے دہازہ میں اسے وہاں چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا مگر جب کسی آدمی پر پسٹول تان لیا جائے تو پھر پہل اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے وہ اچانک اکبر قریشی کے ہمدرد بند بیٹھے تھے اور اس کی ایک وجہ بھی تھی ان کی اپنی اصل مالک ان دنوں جیل میں تھی اور اس کے لیے وہ قریشی سے مل کر سہولتیں حاصل کر سکتے تھے این ممکن ہے اس نے ان سے یہ وعدہ بھی کر رکھا ہو کہ وہ کسی دن موقع ملتے اسے جیل سے فرار ہونے میں مدد دے گا ایسے لوگوں کو چھوڑ دینے سے کوئی بڑی مصیبت نہیں آتی یہ سب کچھ ممکن تھا وہ پتہ جو میرے ہاتھ سے نکل گیا تھا اور جسے میں نے قریشی سے اپنی لایانی گفتگو میں بے تہاشہ تیزی دکھا کر ضائع کر دیا تھا وہ ابھی ان کے ہاتھ میں تھا ان کی باتوں سے میں نے یہی اندازہ لگائے کہ وہ قریشی کو وہاں سے واقعی نہیں اٹھنے دیں گے آبادشاہ نے بھی اپنا پسٹول نکال لیا تھا اور وہ سوفیس اٹھ کر میز کے پاس جا ٹھہرا تھا میں بے بس ہو کر رہ گیا میرا بریفکیس ابھی کار میں رکھا ہوا تھا اور میرے ہاتھ کی ہر ہر حرکت پر وہ نظر رکھے ہوئے تھے ان سے بچ نکلنا محال ہو گیا تھا ٹھیک ہے شاہ جی میں جا رہا ہوں یہ کہہ کر میں سوفیس اٹھ گیا یوں نہیں تمہیں اپنے ہتھیار یہاں رکھنے ہوں گے ہاتھ اوپر اٹھا لو میں تمہاری تلاشی لوں گا فردوسی کا لہجہ اور زیادہ جارہانہ ہو گیا تھا وہ آہستہ آہستہ خاص نتیجے پر پہنچ رہے تھے جب میں قریشی کو وہاں لے کر گیا تو اس وقت ان کا رویہ کچھ اور درہ کا تھا یہ بات انہیں بہت بعد میں سوجی کہ وہ قریشی پر احسان کر کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ورنہ آبادشاہ مجھے پہلی ٹوک دیتا اور اب وہ جس نتیجے پر پہنچے تھے اس کے لیے وہ مجھے وہاں سے اٹھا دینا چاہتے تھے قریشی کو انہوں نے مجھ سے گولی کے زور پر الگ کر دیا پہل وہ کر چکے تھے اور میں وہاں سے اٹھ جانے پر مجبور تھا مگر میں تلاشی نہیں دے سکتا تھا وہ مجھے غر مسلح کر دینا چاہتے تھے زیادتی نہ کرو فردوسی گہی کافی ہے کہ میں یہاں سے جا رہا ہوں تلاشی میں بہرال نہیں دوں گا میں نے اپنے بدن کو پاؤں پر تولتے ہوئے کہا ہاتھ اوپر اٹھالو ورنہ اچھا نہیں ہوگا میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں اس کی یہ بات سنتی میں نے زمین سے کئی ہاتھ اوپر اچھل کر پوری قوة سے اس کے سینے پر ٹھوکر مار رہی وہ ذرب اسے بہت کاری لگی وہ جیسے ہی قالین پر گرا میں اس کے اقم میں جا رکا مگر ابھی میرے ہاتھ پاؤں سیدھے نہیں ہوئے تھے کہ آبادشاہ نے گولی جلا دی میں اسے اپنی خوش قسمتی ہی کہہ سکتا ہوں گولی سیدھی فردوسی کے دائیں پہلو میں لگی میں نے فوراں ہی اسے اپنی ڈھال بنا لیا اور اپنا پسٹول میں نے سیدھے ہاتھ میں لے لیا گولی کی آواز سے کوٹھی میں زلزلہ سا آ گیا لشکر خان اور فضل بھی تیزی سے ڈرائنگ روم میں آ گئے فضل خالی ہاتھ تھا البتہ لشکر خان کے ہاتھ نے پسٹول تھا جو اس نے مجھ پر تان لیا انہیں فوراں ہی معلوم ہو گیا تھا کہ وہاں ہوا کیا ہے فردوسی شدید زخمی ہو چکا تھا اور بری طرح چیخ رہا تھا میں اسے کھینچتا ہوا دیوار کے قریب لے گیا آبادشاہ تم مجھے ابھی تک سمجھ نہیں سکے ہو پسٹول پھینک دو اور مجھے نکل جانے دو قریشی میرے ساتھ جائے گا تم نے فردوسی کو خامخہ زخمی کر دیا میں پھر کہتا ہوں قریشی یہاں سے نہیں جائے گا میں نے فیصلہ کا رکھا ہے لشکر خان اور فضل ابھی تک دروازے کے اندر اپنی اپنی جگہ پر کھڑے تھے اور وہ ایسے رخ پر تھے کہ وہ مجھے زیادہ آسانی سے مغلوب کر سکتے تھے اس بات کا آبادشاہ کو بے حساس ہو چکا تھا اس نے پسٹول نیچا نہیں کیا فردوسی کی چیخیں بڑھتی جا رہی تھی اور اس کو سنبھالنا میرے لیے مشکل ہو رہا تھا اس کا شاید گردہ ہی پھٹ گیا تھا درد نے اسے بہت نڈھال کا رکھا تھا تم مجھ سے بچ جاؤ آبادشاہ میں نے بڑی مشکل سے ہاتھ روک رکھا ہے ورنہ فردوسی کو تمہیں ابھی ختم کر سکتا ہوں میرا راستہ چھوڑ دو این اس وقت لشکر خان نے دروازے کی اوٹ میں جانے کی کوشش کی رک جاؤ لشکر خان میں تیری چال سمجھ رہا ہوں میں نے فردوسی کو اور اپنے اوپر پھیلاتے ہوئے کہا مگر اس کا نہ سر اپنی جگہ تھا نہ ہاتھ پاؤں اس کا وجود اس کے بس میں نہیں رہ گیا تھا اور خون اس کے زخم سے بھل بھل بہ رہا تھا میری بات پر غور کیے بغیر لشکر خان تیزی سے باہر نکل گیا یہ بڑی خطرناک بات تھی کمرے میں کئی کھڑکیاں موجود تھی جن کے شیشوں میں سے وہ مجھے کسی بھی وقت تاک کر شکار کر سکتا تھا کوئی وقت زائے کیے بغیر میں فردوسی کی اوٹ میں دروازے کی طرف بڑھنے لگا تب مجھے احساس ہوا کہ سارا جھکڑا تو اس قریشی کی وجہ سے پیدا ہوا ہے اور وہ میرے سامنے قالین پر بے ست پڑا تھا فردوسی ابھی ہوش میں تھا اور اب بھی وہ بری طرح چیخرا تھا فستان اس کے ہاتھ سے گر چکا تھا میں نے ایک لمحے کے لیے صورتحال پر غور کیا اس وقت آبادشاہ قریشی کے سر کی طرف کھڑا تھا میں نے قریشی کو تاک کر اس کے سینے پر گولی چلا دی مجھے اس سے کوئی ہمدردی نہیں تھی وہ گولی آبادشاہ کو بری طرح متزلزل کر گئی وہ اچھل کر پیچھے ہٹا اور دیوار کے ساتھ جا لگا مجھے یقین تھا قریشی ختم ہو چکا ہے بے ہوشی کی حالت میں اس کی روح قفص انصری سے پرواز کر گئی تھی اس میں زندگی کے کوئی آثار نظر نہیں آتے تھے میں اس سے کوئی کام نہیں لے سکا تھا لیکن اس کو مار کر میں نے آبی اور آسیا کو جیل کے مسائب سے بچا لیا تھا اور یہی بہتر تھا آبادشاہ کا رنگ زرد ہو گیا اتنا پریشان تو وہ کبھی بھی نہیں ہوا ہوگا میرا خیال ہے اب تمہیں سمجھ آگئی ہوگی اب تم پولیس کو بڑی تمیناں سے بتا سکو گے کہ اکبر قریشی یہاں کیسے علاق ہو گیا یہ کہہ کر میں فردوسی کو پھر اپنی ڈھال بنا کر دروازے کی طرف بڑھا مگر مجھے یہ ڈر تھا کہ لشکر خان باہر نکل کر میرے لی مسئیبت کھڑی کر سکتا ہے بہاں پہنچتے میں نے فردوسی کو چھوڑا اور تیزی سے برامدے میں نکل گیا لشکر خان چاہید اس وقت کسی اندرونی کھڑکی کے سامنے کھڑا نشانہ لے رہا تھا مگر حالات اتنی تیزی سے بدلے کہ وہ کچھ بھی نہ کر سکا ایک ہی جست میں میں گاڑی کے اندر جا بیٹھا اور اسے سٹارٹ کر کے میں دروازہ توڑتے ہوئے باہر نکل گیا زبردست دھماکہ پیدا ہوا مگر میں کیا کر سکتا تھا اس کو اتر کر کھولنے کی مجھے محلاتی کہاں ملی تھی میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں آبادشاہ کے جس تارے انکبوت میں میں الہج کر رہ گیا تھا وہ تو بلاخر کٹ گیا تھا مگر اب بھی اس کے تار مجھے اپنے وجود سے الجے نظر آتے تھے وہ اس قتل کا اینی شاہد تھا خدا معلوم وہ پولیس کو کیا بیان دے مگر وہ اتنا بے وقوف نہیں ہو سکتا لاش اگر اس نے پولیس کے سامنے پیش کر دی تو اس کے لئے اپنی جان بچانا مشکل ہو جائے گا وہ اس سے سو ہزار سوال پوچھیں گے جس کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا ہو سکتا وہ قریشی کو وہاں سے اٹھوا کر کسی اور جگہ پھکوا دے وہ یہی کر سکتا تھا اور تو کوئی راستہ اس کے سامنے کھولا نہیں رہ گیا تھا مجھے وہیں ختم کر دے پتہ نہیں میں کس طرف نکلا اور کیسے نکلا میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا صرف ایک سٹیرنگ ہی میرے ہاتھ میں تھا ورنہ راہ راستے کا مجھے قطن کوئی احساس نہیں تھا ہوش مجھے جب ہی آیا جب میں نے محسوس کیا کہ میں پہاڑ کے دامن میں جا پہنچا ہوں گاڑی آگے بڑھا کر میں نے گھنے درختوں کے جھن میں کھڑی کر دی ایسی جگہ پر جہاں وہ کسی کو نظر نہیں آ سکتی تھی میں نے سگریٹ نکال کر سلگایا اس وقت تک مجھے بھوک نے بھی پریشان کرنا شروع کر دیا تھا میں نے کہا ہے نا کہ میں ایسا بدنصیب تھا کہ میری جیب میں لاکھوں روپے موجود ہوتے تھے مگر مجھے دو وقت کی روٹی نصیب نہیں تھی اور اب درمیان میں یہ نیا لفڈان پڑا تھا آبی اور آسیا پھر ایسی مسئیبت میں مبتلا ہو گئے تھے کہ میں بے بس ہو کر رہ گیا تھا کسی بھی طرح میں ان کے پاس نہیں پہنچ سکتا تھا اور اب میں اس ڈھونڈ تلے کار کھڑی کر کے مکھییں چل رہا تھا میری مرادوں کے دن تو بہت پیچھے رہ گئے تھے مگر ابھی تک میری ریاضتیں ختم نہیں ہو سکی تھی وہ پارا سا دل جو سینے میں طوفان مچاتا تھا اب کبھی کبھی یوں ہی بیٹھے بیٹھے ساکن ہوتا نظر آتا تھا اور میری سمجھ نہیں آتا تھا کہ اسے اور زیادہ پرسکون کرنے کے لیے اور کیا کرنا چاہیے حال گئے تھا کہ میرا ہاتھ ہی نہیں رکتا تھا کوئی نہ کوئی میری بہنٹ چڑھی جاتا تھا اور اب قریشی کی باری آ گئی تھی اس کی بیوی کیا سوچتی ہوگی وہ گھنٹی کی طرف بڑھی اور پھر بے بس ہو کر گر گئی اس کو پتہ بھی نہ چل سکا ہوگا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے اور اب وہ بیوہ ہو چکی تھی کاش قریشی نے میری بات مان لی ہوتی تو ہم اسے نحال کر دیتے مگر وہ وہ تو اصولوں کی بات کرتا تھا اسے تو نوکری عزیز تھی ورنہ میں اس کے سامنے اتنی رقم رکھ رہا تھا جتنی اس کے عباش دادنے کبھی دیکھی بھی نہیں ہوگی اس کی پوشتے سبر جاتی لیکن وہ رقم کی طرف نہیں بڑھا اور اب گولی کھا کر اسے سبر آ گیا تھا اور یہ اچھی بات تھی میں بعد میں اسے ورنہ کہا سمالتا پھرتا اس کی منت سماجت کرتا کہ وہ اسیروں کے لیے رحم کا جذب اپنے دل میں پیدا کرے اور خدا سے ڈرے یہ سب کہنے کی باتیں ہیں ورنہ کسی صاحب اختیار کا خدا سے ڈرانا ایسا یہ جیسے کوئی شیر سے کہے کہ اس بکری پر رحم کر جو تیرے سامنے تیری ذت میں آ گئی ہے سگریٹ مزہ دے رہا تھا میں کتنی دیر تک وہاں کھڑا سوچتا رہا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے مگر کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آتی تھی بھوک نے مجھے کچھ زیادہ ہی پریشان کر دیا تھا مگر سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ راستے محفوظ نہیں تھے سب سے بڑا مرحلہ وہ زیرو پوائنٹ کا تھا وہ پولیس کا گڑ بن کر رہ گیا تھا مجھے ایک ماہی کی بات یاد آئی وہ زیرو پوائنٹ کو جیرہ پوائنٹ کہا کرتی تھی اس کی سمجھ میں یہی بات آتی تھی کہ یہ راستہ شاید کسی جیرہ نے بنایا ہے اور وہ جیرہ پوائنٹ ہم ایسوں کے لیے پولیس سے رات بن گیا تھا وہ راتوں کو پیچھے لپک کر گاڑیاں پکڑ لیتے تھے بڑے تیز رفتار موٹر سائیکل تھے ان کے پاس اور انہیں آدمیوں کو کسی بھی بھاگتے آدمی کو مار دینے کی اجازت تھی ایسے میں بساوقات انہیں انام بھی دیے جاتے تھے اور اس وقت رات کا ایک بجرہ تھا اس جھنڈ سے باہر نکلتے وقت مجھے ہال آتا تھا پھر بھی میں وہاں سے باہر نکلا اور زیرو پانٹ کی طرف جانے کے بجائے کراچی کمپنی کی طرف چل دیا حیرت مجھے یہ تھی کہ ان لوگوں کی اسیری کیسے میرے علم میں آگئی کہ میرے اولپنڈی میں بند کر رہ گیا تھا میں تو محض جیل کی صورت دیکھنے کے لیے پھرتا پھراتا ادھر نکل آیا تھا مجھے کیا معلوم تھا کہ مجھے پولیس کی گاڑی میں آسیا اور آبی وغیرہ نظر آ جائیں گے شاید خدا کو یہی منظور تھا میری تقدیر مجھے پھر باندھ کر اسی راستے پر لے آئی تھی جسے عبور کرنے کے لیے مجھے اپنی زندگی دعو پر لگا دینی پڑی تھی کسی مجرم کا دوبارہ گرفتار ہو جانا کوئی تاجب کی بات نہیں تھی اس کو تو بحرال گرفتار ہونا ہی ہوتا ہے کہ وہ پھر پھر آگر اسی زمین پر آ جاتا ہے جس کے قانون کی وہ خلاف برزی کرتا ہے مگر میری مٹی پھر سے خراب ہونے لگی تھی مجھے ان کی اسیری نے پہلے سے زیادہ حیران کر دیا تھا میری نظر میں وہ مٹیا پھوز سپاہی جن کو میں کوئی اہمیت نہیں دیتا تھا پھر سے بلندو بالا ہو گئے تھے اور اب میں ان سے بچنے کے لیے کار ایسے راستے پر چلا رہا تھا جہاں سے ان کا گزر کم ہوتا تھا